بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹاپک کور کریں گے 1.1.1 یہ ٹاپک ہے صفحہ نمبر 4 پیج 4 اور یہ ٹاپک ہے سیٹوں پر عوامل یعنی کہ آپریشنز آن سیٹ یعنی کہ سیٹ پر آپ کس قسم کے آپریشنز کر سکتے ہیں عوامل کر سکتے ہیں کیا کیا آپ ان کے ساتھ کس طرح ان کو آپریشنز کر سکتے ہیں کس قسم کے ان پر رولز پر لگا سکتے ہیں اب اس میں سب سے پہلا انہوں نے دیا ہوئے یونین آف سیٹس یونین آف ٹو سیٹس اور اردو میں دو سیٹوں کا یونین اب اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ یہ لفظ یونین اس کا کیا مطلب ہے اردو میں انہوں نے یونین کا لفظ استعمال کیا ہے اب یونین کا لفظ نکلا نا یونیٹی سے ایسا سمجھنے کہ یہ یونین جب آپ بات کرتے ہیں آپ کو یونیٹی کا ذہن میں خیال آتا ہے اور یونیٹی کا مطلب ہے ملانا ٹھیک ہے نا دو چیزوں کو ملانا تو لا محلہ آپ کے ذہن میں جو چیز آتی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس میں دو سیٹوں کو ملایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اگر فرض کرو کہ ایک سیٹ ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں اور ایک اور سیٹ ہے تو کسی طرح آپ ان کو اس سے ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ کچھ سیٹ ہے یہ سیٹ ہے ب تو یونین میں آپ کیا کرتے ہوں گے ابھی ہم اگین ہم نے بھی ڈیٹیل میں نہیں گئے میتھمیڈیکل ڈیٹیل میں لیکن صرف جو نام ہے اس سے ہم یہ نتیجہ آخذ کر رہے ہیں کہ اگر یہ یونین کا لفظ ہے تو کسی طرح ان کو ملاتے ہوں گے یہ میں اس لئے پوائنٹ آٹ کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ چیزوں کو سمجھنے کے لئے ان کے ناموں سے یہ چیزیں خصوصیت پیدا ہو جائیں تاکہ آپ جب اگزام میں کر رہے ہوں کوئی کوئیسٹن وغیرہ آپ کوئی کنفیجن نہ ہو اس لئے بات ہو رہی ہے اب ہم تھوڑا سا اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ دو برتن ہیں دیکھیں اس کے اندر آپ کے پاس ترہ ترہ کی پھال پڑے ہیں جو مختلف بھی ہو سکتے ہیں ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں یہ انگور پڑا ہوا ٹھیک ہے ادھر ایک عدد آپ نے کیلہ رکھا ہوا ہے اور کون سے پھال ہوتے ہیں عام ایک رکھلتیں ادھر دی ٹھیک ہے تو اب سمجھیں کہ آپ ایک بوری لے کے آتے ہیں یہ بڑی سے ایک بوری ہے یہ سارے کے سارے آپ اس میں گرا دیتے ہیں اس میں اور اس والی ٹرے کو آپ ادھر اُلٹ دیتے ہیں اس پرتن کو تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کا سیب تھا یہ کوئی اور گرین سا پھال تھا ادھر کوئی سیب پڑا ہوا تھا لیکن یہ کوئی اور طرح کا سیب ہے یہ سیب تھا نا یہ والا یہ بھی کوئی اور پھال تھا جو بھی تھا یہ والا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا جو انگور تھا وہ بھی آگیا بیچ میں آپ کا ایک کیلہ آگیا اور آپ کا یہ اہم آگیا ٹھیک ہے تو غور کریں کہ ہوا کہا ہے آپ کے ایک طرف یا ایک برتن میں کچھ پھال تھے دوسرے برتن میں کچھ اور پھال پڑے ہوئے تھے آپ نے دونوں کو اٹھا کے اس بڑے سے برتن میں بوری میں ڈال دیا تو ساری چیزوں اس میں گر گئیں اگزیکلی اسی طرح سیٹوں کا یونین ہوتا ہے کہ ایک سیٹ کے جو ارکان ہے اور دوسرے سیٹ کے ارکان اسے اگر میں سیٹ اے کہہ دوں اسے میں سیٹ بی کہہ دوں تو جو یونین ہوتا ہے نا سیٹ اے یونین سیٹ بی وہ اس میں آپ ادھر کے سارے ارکان اور ادھر کے سارے ارکان شامل کر دیتے ہیں تو سیٹوں کا یونین ہو جاتا اور چونکہ یونین کی بات ہو رہی ہے تو اس کی جو علامت ہے نا وہ یو ہے یہ سیدھی سادھی علامت ہے یو کی یاد رکھے گا یونین یو سے یونین بنتا نا یونیٹی تو اب تھوڑا سا ذرا میٹس کے اندر جو بکس ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سیٹس کے یہ جو ریل لائف کی اگزمپلز ہیں نمبرز وزارہ کے ساتھ ان کے ساتھ ذرا دیل کرتے ہیں جیسے یہ ایک سیٹ ہے 1,3,5,7,9 اور ب ہے 2,3,5,7,11 تو جو A یونین بی ہوگا نا اس میں اس کے اور اس کے سارے ملانے ہیں تو طریقہ آسان ہی ہے کہ پہلے ایک کے پہلے لکھ لیں 1,3,5,7,9 اور آپ B کے وہ لکھیں جو پہلے نہیں لکھے ہوئے 2 نہیں لکھا بلکہ ملکہ چینج کرتا ہوں 2 لکھ دیا اس کو بھی بل کیسے ہونا چاہیے درہا کلیر ہے 2 3 5,7,11 3 پہلے ہیں نہیں لکھیں گے 5 ہے 7 ہے 11 نہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ساتھوں کا یونین آگیا ہے ثلاثتنا اب ایک چیز ملہوز سے خاطر رہے ممکنا چند لوگوں کے ذنب سے سوال آئے آپ نے جو پچھلے پہ پہلے ایجامپل دی میں موجودا ہوں سارے پھل الٹ دیا تھے اگر یہ سیب اور ملدنے جلتے ہیں وہ تو ریپوٹیشن ہوگی ہے کہ یہ سیب سیب ہوں جب ہم اے ملانے ہوں اگر ادھر 3 ہے تو ادھر بھی 3 ہے لیکن یہ 3 تو ہم ادھر نہیں لکھ رہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں میں آپ کو صرف concept دے رہا تھا یونین کا کہ یونین میں آپ دو چیزوں کو دو سیٹوں کو ملا دیتے ہیں لیکن آپ اس سیٹوں کی بنیادی جو ایک property ہے وہ پتہ نا کس کے elements ہوگا اور repeat نہیں کرتے لہذا چونکہ اگر میں 3 لکھوں گا تو repeat ہوگا 5 لکھوں گا repeat ہوگا 7 لکھوں گا اس لئے میں ان کو نہیں لکھ رہا لیکن concept کیا ہے اس کو بھی ٹھا کے اس میں ڈال دیں یہی concept ہے اس کو اس کے اندر اُلٹ دیں اور اس کو اس کے اندر اُلٹ دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یونین سیٹ بن گیا اچھا اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں اچھا اب لوگ کیا کرتے ہیں عموماً کہ اس کو پھی ترتیب میں لکھ لیتے ہیں 1 2 3 5 7 9 11 ترتیب میں لکھنا بہتر ہوتا کیونکہ اگر آپ نے کوئی بعد میں operation کرنا ہوتا تو آسان ہوتا اچھا اب ایک اور چیز کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ میں بی یونین یہ کرتا ہوں تو پہلے میں بی کے سارے لکھ لیتا ہوں 2 3 5 7 11 اور پھر میں اے کے وہ والے لکھوں گا جو پہلے نہیں آیا جیسے 1 نہیں آیا 3 آ چکا 5 آ چکا 7 آ چکا 9 نہیں آیا تو 9 آ گیا تب اس کو میں دوبارہ ترتیب سے لکھ لوں 1 2 3 5 7 9 11 اب نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ یہ والا اور یہ والا دونوں برابر ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ a union b b union a دونوں برابر ہیں تو اس کو ایسا لکھ سکتے ہیں a union b برابر ہے b union a کے تو اس پراپرٹی کو جس میں a union a برابر ہو b union a کے اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو سیٹوں کی a union b یا union کی جو پراپرٹی ہے دو سیٹوں کی union کی پراپرٹی جو ہے نا وہ نہ پراپرٹی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دو سیٹوں پر union کا جو آپریشن ہے وہ commutative پراپرٹی رکھتا ہے ٹھیک ہے commutative کا جو لفظ ہے نا وہ نکلا ہے commute سے ایک طرح سے commute کا مطلب ہے move around تو اب یہ دیکھیں یہ آپ move around کر رہے ہیں نا کہ a union b لکھا تھا تو b کو آپ نے اٹھا کے ادھر لکھ دیا اے کو ادھر لکھتے ہیں move around کر دیا نا اس لئے اس کو commutative پراپرٹی کہتے ہیں اور ہم شور آپ کو یاد ہوگا لیکن آپ کو یاد دہانی کروا دوں commutative پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر فرص کرو a پلاس b ہے تو یہ b پلاس a کے ایکوال ہوگا move around کر رہے ہیں a کو اٹھا کے ادھر لکھ دیا b کو اٹھا کے ادھر لکھ دیا اسی طرح multiplication میں یہ addition میں commutative پراپرٹی ہوتی ہے اسی طرح multiplication میں بھی اسی طرح a b is equal to b ہے اسے commutative پراپرٹی کہتے ہیں تو ہم نے discuss کیا سیٹوں کا union اور بعد میں انہوں نے بک میں بتایا ہے کہ سیٹوں کا جو union ہوتا ہے وہ commutative پراپرٹی رکھتا ہے اور اس کو اردو میں کہتے ہیں خاصیت مبادلہ آپ مبادلہ کیوں کہتے ہیں یہ دیکھیں مبادلہ کے لفظ سے آپ کو لا محالا ذین میں تبادلہ آ رہا ہوگا تبادلہ ہو رہا ہے نا تبادلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو اٹھا کے دوسری جگہ پر لگا دیتے ہیں اس کو اٹھا کے اپنے یہ پہلے تھا نا اس کو اٹھا کے بعد میں لگا دیا ہے اسی طرح یہ بھی بعد میں تھا اس کو اٹھا کے پہلے لگا دیا ہے یہ تبادلہ ہو گیا نا ان کا تبادلہ سے انہوں نے مبادلہ نکالا ہے تو خاصیت مبادلہ اب اگلی پراپرٹی جو سیٹوں نہٹ پراپرٹی میں دوبارہ سے غلط لفظ استعمال کروں آپریشن جو سیٹوں کا انہوں نے بک میں بتایا ہے وہ ہے دو سیٹوں کا تقاتے یعنی کہ انٹرسیکشن غلط لکھ دیا میں نے انٹر سیکشن آف ٹو سیٹس اب تقاتے کا لز کتہ سے نکلائیں کہ کتہ کرنا ٹھیک ہے کٹنا اسی طرح انٹرسیکشن انگلیش کے میرا خیالہ اس کونسپٹ کو سمجھنا کہ آپ کے سامنے ایک سڑک ہوتی ہے نا یہ سڑک لیٹس کسی جگہ پہ جا کے دوسری سڑک کو کٹتی ہے ٹھیک ہے ادھر اشارہ بغیرہ لگا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں کہ اس کو چراخہ کہتے ہیں انٹرسیکشن کہتے ہیں چراخہ اس کو انٹرسیکشن بھی کہتے ہیں انگلیش میں کہ دوسرکوں کا فرض کریں اس سڑک اے اس سڑک پہ اے جا رہی ہے یہ بھی جا رہی ہے تو نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے انٹرسیکشن کسے کہتے ہیں اس جگہ کو انٹرسیکشن کہتے ہیں تو اس میں کیا پروپرٹی ہے اس پرٹیکولر جگہ میں اس جگہ کو انٹرسیکشن نہیں کہتے اس جگہ کو انٹرسیکشن نہیں کہتے اسے انٹرسیکشن نہیں کہتے اسے نہیں کہتے اسے نہیں کہتے صرف اور صرف یہ جگہ نا اس کو کہتے ہیں انٹرسیکشن اور اس میں پروپرٹی یہ ہے کہ جو ایدھر والی سڑک اے ہے وہ بھی اور ایک طرح سڑک بھی دونوں اس جگہ پہ ایک ہی وقت میں موجود ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہے انٹرسیکشن تو یہاں یہ کہ دوسرے لفظ میں آپ یوں بھی سمجھیں کہ اس جگہ پہ ادھر والی پراپرٹیز بھی ہیں ادھر والی بھی ہیں یا آپ یوں سمجھیں کہ اس میں اس جگہ کے اندر یہ چیز بھی ہے یہ چیز بھی ہے یا ایک اور طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلکہ خاصی سیٹوں کے انٹرسیکشن کانسپٹ کے قریب ہے کہ اس جگہ میں جانا یہ جو جگہ نا یہ کومن ہے کیا ہے کومن ہے تیک ہے کومن ہے اے سڑک میں اور بی سڑک میں یہ اے سڑک ہے یہ بی سڑک ہے تو اے سڑک اور بی سڑک کے درمیان جو کومن جگہ نا وہ کونسی ہے یہ انٹرسیکشن میں دوبارہ سے requestsہ تہا ہوں کہ یہ سڑک اے ہے یہ سڑک بی ہے یہ چراہا ہے یا انٹرسیکشن ہے تو اس انٹرسیکشن کی پراپرٹی یہ ہے کہ یہ انٹرسیکشن جھا ہے کہ وہ کومن پوائنٹ ہے سڑک A کا اور سڑک B کا تو ایمفیسز ہے کومن پوائنٹ پہ کومن پہ تو اسی چیز کو اسی کانسپٹ کو اگر لے کے ہم آگے چلیں تو بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو میں سڑک کی بجائے سیٹ اے کہہ دوں اس کو سڑک ب کی بجائے میں سیٹ بی کہہ دوں سڑک کے کوئی بھی نام ہو سکتے ہیں ہالی روڈ اور لہور روڈ اور پشاور روڈ جو بھی کہہ لیں سیٹ اے بھی نام دے سکتے ہیں سڑک کو سیٹ بی نام دیتے ہیں میبی اگر میتھمیٹیشنز نے نام رکھی ہوتے ہیں سڑکوں کی انہیں ٹاؤن پلاننگ کی ہوتی تو اس کو سیٹ اے کہتے اس کو سیٹ بی کہتے اس جگہ پہ سیٹ اے اور سیٹ بی کی جو کومن چیزیں ہیں وہ آتی ہیں ایک کومن پوائنٹ ہے دونوں کے درمیان تو جناب اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرض کریں کہ ایک سیٹ ہے اے جسے مائنس ٹو مائنس ون زیرو ون اور ٹو اور تھری بک کی ایکسیمپل ہے اور جب بی ہے وہ ہے فائیو تھری زیرو مائنس ٹو مائنس فور تو کومن چیزیں دیکھیں کون سی ہے جی یہ مائنس ٹو ہے یہ مائنس ٹو ہے لو جی یہ کومن ہے ٹھیک کرو مائنس ون ادھر ہے ادھر مائنس ون نہیں ہے کومن نہیں ہے زیرو ادھر ہے ادھر بھی ہے زبردست ایک اور کومن چیز مل گئی ون یہاں پہ ہے یا نہیں ہے ٹو یہاں پہ ہے یا نہیں ہے تھری یہاں پہ ہے یہاں پہ بھی ہے دونوں میں ایک اور چیز common مل گی تو اب جناب جو intersection کی یہ علامت ہے جو کہ انہوں نے union کی علامت کو الٹا کر دیا ب کیا ہوگا جو بھی چیزیں common ہیں اور کیا common ہے minus 2 0 اور 3 تو یہ جناب intersection آگیا اب جیسے ہم cumulative property پڑھے تھے جو union میں ہوتی ہے تو cumulative property intersection میں بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ intersection A لیں گے تو یہ بھی وہی آئے گا minus 2 0 اور 3 لہٰذا cumulative property جو ہے وہ یہاں خاصیت خاصیت مبادلہ وہ intersection کے case پہ بھی hold کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارا topic ختم ہو گیا کہ ہم نے union کو پڑھا اور intersection کو پڑھا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے تیسری والی چیز جو کہ صفحہ پانچ پہ ہے وہ ہے دو سیٹوں کا فرق difference of two sets ٹھیک ہے جی اب ڈیفرینس یا فرق بڑی basic mathematics کی جو کتابیں ہیں بلکہ آپ نے بھی جو شروع میں شروع کیا ہوگا حساب تو اس میں سب سے پہلے آپ نے چیزوں کو جمع کرنا اور اور ان کو سبٹریکٹ کرنا سیکھا ہوگا تو وہ difference ہوتا تھا نا فرق لیتے تھے آپ تو اگر آپ ان لفظوں کی definition کو لے کے آگے چلیں تو اس سے لا محالہ یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں دو سیٹوں کا جو difference ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ایک طرح سے بڑا مطلب مجھے again میں بھی جو technical details ہیں اس میں نہیں جا رہا سیٹوں کی لیکن concept میں آپ کا develop کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں کیا آتا تھا بڑا آتا تھا اس میں سے minus کر رہتے تھے چھوڑتا ایسے ہوتا تھا پھر اس کا ایک answer آجاتا تھا ٹھیک ہے اور جب آپ تھوڑے سے اور بڑی جماعتوں میں گئے تو آپ نے کہا جی کہ چھوٹے میں سے بھی بڑا minus کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا جواب ہمیشہ وہ negative ہوتا تھا negative answer آتا تھا لیکن آپ نے یہ بھی کرنا سیکھ لیا ٹھیک ہے اس میں کیا آتا تھا بڑے میں سے چھوٹا اس میں چھوٹے میں سے بڑا تو اسی concept کو اگر سیٹوں پر apply کریں تو کیا ہوگا کہ فرض کریں بلکہ میں پہلے define کرتا ہوں اور میں بک سے ہی help لے رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ a اور b دو سیٹ ہوں تو ان کا فرق فرض کریں کہ آپ a ایک سیٹ اور ایک بی سیٹ تو a minus b یہ کیا ہوگا all elements of a which are not present in b یعنی کہ a کے تمام ایسے ارکان جو b میں نہیں ہیں اور اگر آپ اس کی example لینا چاہیں تو انہوں نے بک میں example دی ہے a جو ہے وہ ہے 2 3 4 5 اور b ہے 3 5 11 اور 15 3 تو جی a minus b کیا ہوگا دیکھیں definition کے مطابق a کے تمام ایسے ارکان جو b میں نہیں ہیں تو a کے باری باری تمام ارکان دیکھتے ہیں اور اگر ان کو دیکھیں گے وہ b میں ہیں کیا نہیں ہیں اگر وہ b میں ہوں گے تو ہم نہیں لیں گے اگر وہ b میں نہیں ہوں گے تو ہم لے لیں گے تو یہ 2 ہے نا 2 اس میں نہیں تو یہ 2 آ جائے گا 3 ہے ادھر 3 ہے نہیں لیں گے 4 ادھر ہے ادھر نہیں ہے 4 لے لیں گے 5 ادھر ہے ادھر بھی ہے وہ بھی نہیں لے سکتے تو a set ختم ہو گیا آسان تھا نا again a minus b کا مطلب یہ ہے کہ a کی ایسے وہ ارکان a کے a minus b اس میں ترتیب بڑی important ہے a minus b میں a کی ایسے تمام ارکان جو b میں نہیں ہیں تب a کے کر a کے تمام ارکان کو دیکھیں اگر وہ آپ b میں مل جائیں تو چھوڑنے نہیں ملیں تو ادھر لکھ دیں اگر میں b minus a کروں تو all elements of set b which are not present in a تو اور اردو میں b کے تمام ارکان جو a میں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں b minus a کرتا ہوں تو b کو پڑھنا شروع کر ہے 3 ہے نا ادھر ہے چھوڑ دوں گا 5 ادھر ہے چھوڑ دوں گا 11 ادھر نہیں ہے 11 لکھ لیں 15 ادھر ہے ادھر نہیں ہے 15 بھی لکھتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ a minus b برابر نہیں ہے b minus a کے لہذا جو commutative property ہم نے discuss کی تھی نا پچھلے والی دو عوامل میں آپ ریشن مبادلہ hold نہیں کرتی آج بک میں انہوں نے ایک اور چیز بتائی ہوئی ہے اور نوٹ میں لکھی ہوئی انہوں نے میں color change کر کے ادھر لکھتا دوں کہ اگر a sub set b کا اس کا کیا مطلب ہے a sub set b کا اس مطلب یہ ہے a کے تمام ارکان b میں موجود ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب ہے اس کا اس کا کیا مطلب ہے کہ a پھر a minus اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں a minus b کیا ہوگا خالی set کیونکہ a minus b according to the definition کیا ہوتا ہے a کے تمام element جو b میں نہ ہو لیکن یہاں پہ تو ہم کہہ رہے ہیں a سارا کا سارا b میں موجود ہے میں اس کو تصویر بنا کے بتاتا ہوں یہ فرض کریں یہ b ہے اور یہ a ہے a سارا کا سارا b میں موجود ہے یہ فوٹو بنی ہے a سارا کا سارا b میں موجود ہے اگر a سارا کا سارا b میں موجود ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسا b ایلیمنٹ نہیں ہے جو b میں آؤ لہذا a b خالی set ہوگا تو ایم شور کہ ڈائیگرام کی مسئل سے آپ کوئی زیادہ clear ہو گیا ہوگا اگلی جو اگلا operation ہے وہ دیکھتے 1.1.2 یہ concept ہے universal set کا کنسیپٹ یہ کہتا ہے کہ یہ concept situation بہت کرتا ہے کہ آپ کس situation میں کس چیز کے بارے بات کر رہے ہیں کیا بیگراؤنڈ ہے میں مثال دیتا آپ کو کہ جی آپ کوئی mathematics operation کرنے لگے ہیں کوئی study کرنے لگے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں 9th class کی ٹھیک ہے اس کے بارے میں کوئی study کرنی ہے کوئی بات کرنی ہے کوئی چکر چلانا کوئی چکر چلانے سے مراد ہی کہ اس کے بارے میں کوئی property بتانی ہے اس پر کام کرنے کوئی اس کو define کرنے کوئی اس کو clarify کرنے کوئی اس میں سے کوئی چیز نکال نہیں ٹھیک ہے چیز اچھا اب نومی کلا آپ کرنا ہے کیا چاہتے ہیں جی کہ آپ نومی جماعت کے وہ تمام طالب علم طلبہ کر لیں طلبہ جن کا قد قد دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ نومی جماعت کے لیے ایک طرح سے آپ کوئی سپورٹس کے لیے کوئی لڑکے چوز کر رہے ہیں لڑکے لڑکیاں جو بھی ہیں اس کے لیے آپ نے کوئی کرائیٹیریہ ایک بنایا جی کہ جن کا کچھ پانچ فٹ سے زیادہ اور پھر آپ نے کہا جی کہ وہ طلبہ جو فلیٹ فٹڈ ہوں کچھ اس طرح کچھ آپ کرائیٹیریہ وغیرہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے کرائیٹیریہ ان کو انکلوڈ کرنے کا بھی ہو سکتا اور ایکسکلوڈ کرنے کا بھی ہو سکتا ہمیں اسے کوئی غرص نہیں کہ وہ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کون ہیں نومی جماعت تو یہ جو نومی جماعت ہے نا اس پرٹیکولر سٹیڈی میں یہ آپ کا یونیورسل سیٹ ہے یعنی کہ کلاس میں جتنے بھی پچاس ساٹھ سو پچیس تیس پینتیس جتنے بھی طلبہ ہیں نا وہ اس وقت آپ کا یونیورسل سیٹ ہے ایسا سیٹ جو زیر غور سیٹوں کے تمام ارکان پر مشتمل ہو یونیورسل سیٹ کہلاتا ہے جو زیر غور سیٹوں کے تمام ارکان پر مشتمل ہو اسے یونیورسل سیٹ کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی سکول کے جماعت نام کے بچے زیر غور ہیں تو اس جماعت کے تمام طلبہ کا سیٹ یونیورسل سیٹ کہلائے گا تو ہم بھی اسی بات کو اگزامپل کے ساتھ مزید ایکسپلین کر رہے تھے تو اسے ہم نے اگزامپل کے ساتھ کیا اگر آپ نامی جماعت کی وجہ پورے سکول کے بارے میں یہ چیز بات کر رہے ہیں کہ سکول کے تمام وہ طلبہ جن کا قائد پانچ فٹ سے زیادہ ہے اور سکول کے وہ تمام طلبہ جو فلیٹ فٹڈ ہیں تو پھر آپ کا یونیورسل سیٹ پورا سکول ہو جائے گا آپ نے وینڈ ڈائیگرام بنائی ہوں گی پشلی جماعتوں میں تو میں اس کی نیک وینڈ ڈائیگرام بناتا ہوں اس سے آپ کو یہ کانسپٹ زیادہ کلیر ہوگا اس میں کیا آتا تھا؟ کہ آپ کا یونیورسل سیٹ ہوتا تھا؟ اور اس میں فرض کریں کہ یہ پہلے والا اے سیٹ ہے جو کہ پانچ فٹ قد والا میں پراپرل ہی نہیں لیک رہا لیکن بہرحال اور دوسرے قد فلیٹ فٹڈ ہے نا اب ممکن ہے کہ کچھ ایسے طلبہ ہوں جو پانچ فٹ کا قد جن کا قد پانچ فٹ سے زیادہ بھی اور فلیٹ فٹڈ بھی ہوں یعنی کہ دونوں سیٹ میں کوئی ارکان کامن ہوں اور یہ فلیٹ فٹڈ ہے تو میرا بتانے کا مقصد صرف آپ کو ویجولی بتانا ہے اور آپ کو پرانی جماعتوں سے جو اپنے کانسپٹ لیے ہیں وہ یاد کرانا ہے کہ یونیورسل سیٹ آپ ایسے بناتے تھے نا اور اس کے اندر آپ کے یہ آپ کے پانچ سیٹ اے آگیا سیٹ بی آگیا تو اس کیس میں یونیورسل سیٹ آپ کا نمی جماعت ہے ٹھیک ہے نمی جماعت ہوگی نمی اور اس نمی جماعت کی اندر آپ یہ وہ طلبہ ہیں جن کا قد پانچ فٹ سے زیادہ ہے اور یہ وہ طلبہ ہیں جن جو فلیٹ فٹڈ ہیں تو یہ جو چیز ہے اور آل ڈبا جو کہ آپ دیکھنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈبا بڑا ہے ان سے اور ان سے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا یونیورسل سیٹ ہے اس وقت آئی ہوپ کہ آپ کو یاد آگیا ہوگا پرانی جماعت سے وین ڈائیگرام اچھا ہاں ایک اور چیز اس میں جو اگزیمپل دی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کو انگلیس کا جو لیٹر یو ہے نا اس سے ظاہر کرتے ہیں اب تھوڑی سی کنفیشن ہے یونیورسل یونین میں اور اس میں یونین کو بھی ایسے کر کے کرتے ہیں نا اچھا بک میں جو انہوں نے کیا ہوئے نا اس میں نا انہوں نے اس یو کو تھوڑا سے ایسے کر کے لکھا ہوا تو آپ جانا یونین لکھیں نا تو اس کو ایسے کر کے لکھتے یونین تاکہ انگلیس کا پرابر جو اپرکیس میں یو ہوتا ہے نا وہ لگے ٹھیک ہے اور جب آپ یونین کی بات کریں تو اس کو ایسے کر کے کر دیں شکل تقریباً یو سے ملتی چلتی ہے لیکن انگلیس کے اس یو کی طرح ایسے نہ کریں اس سے ڈیفرینشیئٹ کر لیں بعض کچھ لوگ اس کو ایک سائٹ سے موٹا بھی کر دیتے ہیں ایسے کر کے وہ بھی ٹھیک ہے زیادہ کلیر ہوجاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ یونیورسل سیٹ ہے اور یہ یونین ہے اس ویڈیو کی جو آخری پراپرٹی ہم ڈسکس کریں گے باقی والی اگلی ویڈیوز میں کریں گے وہ ہے سیٹ کا کمپلیمنٹ 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 کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سائٹ ہے اے یا آپ یوں سمجھے کہ آپ کے پاس ایک سائٹ ہے اے 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 اچھا اب آپ نے نا فرض کریں کہ اس کو ایک یونیورسل سیٹ کے اندر بتایا ہے ٹھیک ہے بلکہ پچھلی پچھلی والی اگزیمپل جو ہم نے کی تھی کہ یو فرض کریں نوی جماعت ہے وہ لے لیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا قد پانچ فٹ سے زیادہ تو آپ نے اس کو ظاہر کر دیا تو یہ جو باقی ایریا بچتا ہے نا یہ یہ کس کو رپریزنٹ کرتا ہے یہ ان لوگوں کو رپریزنٹ کرتا ہے نوی جماعت کے ان سٹوڈنٹس کو رپریزنٹ کرتا ہے کہ جن کا قد پانچ فٹ سے کام ہے یہی ہوا نا یہ وہ لوگ ہیں جن کا قد پانچ فٹ سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی جو ایریا گرین والا بچا ہے وہ کیا ہے پانچ فٹ سے کام ایسا ہی ہے نا تو یہ والی ہے جو ایریا ہے نا یہ والا وہ اے کا کامپلیمنٹ ہے یہ جو گرین والا ایریا ہے نا یہ کامپلیمنٹ ہے اے کا اس کو ایسا لکھتے ہیں اے کامپلیمنٹ کو نا بک میں انہوں نے بتایا ہے کہ اے ڈیش لکھتے ہیں یا اے کے اوپر یہ سی سا لکھا ہے اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اے کامپلیمنٹ یا اے ڈیش ہے وہ کیا ہے یونیورسل سیٹ مائنس اے یونیورسل سیٹ یہ پورا کا پورا ہے نا اس میں اے نکال دیں تو یہ گرین والا ایریا بچ جاتا نا آپ کے پاس اور اس میں ایک چیز ذرا ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ سیٹوں کا کامپلیمنٹ ہے نا اس میں آپ کو کسی نہ کسی دوسرے سیٹ کا یا عام طور پر اس سیٹ کو یونیورسل سیٹ کہتے ہیں یا موسکسی انہوں کو یونیورسل سیٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ریلیشنشپ کے اندر بات کرتے ہیں اس کے ساتھ اسے کمپیر کر کے بات کرتے ہیں جب میں کہتا ہوں جی اے کا کامپلیمنٹ اے کا کامپلیمنٹ یہاں اے سی میں کہہ رہا ہوں تو اس میں بائی ڈیفنیشن کچھ نہ کچھ کمپیرزن ہے نا کسی سیٹ کے ساتھ اگر کمپیرزن نہیں ہوگا تو اے کامپلیمنٹ کا کانسپٹ نہیں بنتا اے کامپلیمنٹ کا کانسپٹ یہ نا کہ ایسے اے کے ایسے آہ سوری اے کامپلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ارکان جو اے میں نہ ہوں تو آپ وہ ایسے ارکان جو A میں نہ ہو تو دیٹ مینز کہ وہ کس کے ایسے ارکان ہوں گے جو A میں نہ ہو تو پھر یہاں پہ پھر وہ آپ کو کمپیر کرتے ہیں یہ کوئی یونیورسل سیٹ کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں جی U-A تو شاید تھوڑی سی سکیل سی بات ہوگی لیکن صرف بتانے کی یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کے اندر A کمپلیمنٹ اور A سی لکھنے کو تو صرف میں نے A کمپلیمنٹ A سی A کی سیٹ A لکھا ہے لیکن ایکچلی بائی ڈیفنیشن اس کے اندر کمپیرزن ہو رہا ہے یونیورسل سیٹ کے ساتھ کمپیرزن نہیں ہوگا تو وہ کانسیپٹ ویلڈی نہیں رہا تھا ٹھیک ہے نا کمپلیمنٹ آف سیٹ اور اس میں ایک اور مزید کی بات یہ ہے کہ کہنے کو A کا کمپلیمنٹ ہے لیکن اس کے اندر A سیٹ کا ایک بھی رکا نہیں ہوگا کیونکہ A کو تو ہم نے نکال دینا ہے یونیورسل سیٹ میں سے A کو مائنس کر دینا ہے دوسرا لفظوں میں یونیورسل سیٹ کے ایسے ارکان جو A میں نہ ہو that means کہ حالانکہ میں A کمپلیمنٹ لے کر رہا ہوں لیکن اس میں A کا کوئی بھی رکا نہیں آ رہا تو اس سے بھی آپ کے آٹومیٹیکل ایزین میں آتا ہے کہ ہم A کمپلیمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو یہ with reference to something بات کرتے ہیں تو وہ جو something ہے نا وہ آپ کا یونیورسل سیٹ ہوتا ٹھیک ہے جی اچھا اب بک میں دو تین انہوں نے important چیزیں نوٹ میں بتائی ہوئی ہیں سیٹ ہو کے کمپلیمنٹ کے اندر میں یہ ڈائیگرام دوبارہ سے بنا دیتا ہوں سوری یہ آپ کا یونیورسل سیٹ ہے اور فرض کریں کہ یہ آپ کا A ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یونیورسل سیٹ کا جو کمپلیمنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا اب definition کے مطابق کسی سیٹ کا کمپلیمنٹ وہ ارکان ہوتے ہیں جو یونیورسل سیٹ میں تو ہوں لیکن اس سیٹ کے اندر نہ ہوں ایسا ہی ہے نا اور اگر وہ سیٹ بزاتے خود ہی یونیورسل سیٹ ہو تو پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں یونیورسل کمپلیمنٹ جب ہم کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ یونیورسل سیٹ کے ایسے ارکان جو یونیورسل سیٹ کے اندر ہی نہ ہوں تو ایک طرح سی وہ بیمانی سی بات بن جاتی ہے نا کیونکہ یونیورسل سیٹ کے جو تمام ارکان ہیں وہ یونیورسل سیٹ کے اندر ہی ہوں گے نا ذاری بات ہے یونیورسل سیٹ کے اندر کوئی بھی ایسا ارکان نہیں ہوگا جو یونیورسل سیٹ کے اندر نہ ہو لہٰذا یہ خالی سیٹ ہوتا دیکھیں اسی طرح ایک اور انہوں نے پرابٹی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ خالی سیٹ کا جو کمپلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ یونیورسل سیٹ ہوتا یہ بھی ایم شور کہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئی یہ بھی آگئی ہوگی کیونکہ یہ اس کا الٹا ہے کہ اگر آپ اس خالی سیٹ کے کمپلیمنٹ کو اس طرح ذہن میں لانے کی کوشش کریں کہ یونیورسل سیٹ کے تمام بورکان جو خالی سیٹ میں نہ ہو تو وہ کون سے ہوں گے پورا یونیورسل سیٹ خود ہی آجائے گا کیونکہ خالی سیٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ یونیورسل سیٹ ہی آگیا یہاں اس کو آپ دوبارہ سے کر لیں کہ یونیورسل سیٹ مائنس خالی سیٹ ایسے یہ نا دیفنیشن کے مطابق تو خالی سیٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ یونیورسل سیٹ آگیا یہی میں آپ کو یہاں پہ کہہ رہا تھا اچھا ایک اور چیز انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ای انٹرسیکشن ای کمپلیمنٹ یہ کیا ہوگا اب یہ سیٹ اے بزاتے خود ہے اور یہ کہہ یونیورسل سیٹ کے تمام وہ ارکان جو اے میں نہ ہو تو اگر میں آپ کو اس ڈائیگرام کی طرف ریفر کروں تو یہ والا جو ایریا نا شیڈڈ یہ ایک طرح سے بلکہ ایک طرح کیا ہر لحاظ سے یہ اے کمپلیمنٹ ہے تو اے اور اے کمپلیمنٹ کے اندر کوئی کامن چیز ہے کچھ بھی نہیں تو یہ خالی سیٹ ہوتا ہے صحیح ہے نا اسی صرف اے یونیورسل سیٹ اے کمپلیمنٹ یعنی کہ یہ سیٹ اور اس کے اندر یہ کمپلیمنٹ شیڈڈ ایریا ان دونوں کو ملا جائیں تو کیا آگا یونیورسل سیٹ آ جائے گا کیونکہ یہ تو پھر سارا ایریا ہو جائے گا یہ والا ایریا پلاس یہ شیڈڈ ایریا یہ دونوں کو ملائیں تو کیا ہوگا یہ پوری کی پوری ریکٹینگل بن جائے گی جو کہ ہمارا یونیورسل سیٹ ہے یہ ہو گیا اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی باقی تین چار اور بھی آپریشنز ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اسلام علیکم